ہوتے ہی آپریشن کو پھر سے سٹارٹ کیا گیا تھا ایس ڈی آر ایف کی طرف سے آپ سب لوگ بکھو بھی اس بات سے واقع ہوں گے کل ڈیر رات گئے سترہ سال کے لڑکی نے بارا ملہ خان پورا میں دریائے جائلے میں چھلانگ لگا کر اپنی زندگی کا کیا خاتمہ جب ہم نے بات کرنے کی کوشش کی تھی ان کے گھر والوں کے ساتھ کیا تھا ان کا کہنا ہم آپ کے سامنے ایک ویڈیو کیلئے پلے کریں گے اس سے پہلے ہم اس بات کو کہنا لازمی سمجھتے ہیں کہ کچھ روز پہلے کی بات اگر کی جائے تو سوپور میں بھی ایسا ہی واہ ایک واقع پیش آیا تھا جسے ہم ابھی بولے بولے ہی نہیں جس لڑکی کا نام تھا سیرت جان اس کی لاش ابھی تک نہیں ملی چلو دیکھو پہلے آپ اس ویڈیو کلپ کو مزید بات کریں گے اس پر آگے اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ آئے دن کشمیر میں ایسے واقعات کیوں دیکھنے کو مل رہے ہیں چلو دیکھو پہلے آپ اس ویڈیو کلپ کو مزید بات کریں گے اس پر آگے بتاتی چلو کل شام جار وجہ کے آس پاس ایک سترہ سالہ لڑکی میں خانپورہ بریچ سے سیوسائیڈ کل شام اندیرہ ہوتے ہی آپریشن کو کلوز کیا گیا تھا اور صبح ہوتے ہی آپریشن کو پھر سے سٹارٹ کیا گیا تھا ایس ڈی آر ایف کی طرف سے آخر کیا وجہ تھی سیوسائیڈ کہ آپ کو حقیقت سے روبارو کراتے ہیں ان کے گھر والوں سے بات کر کے ان کے گھر والوں کا کہنا ہے کہ یہ شاپنگ کرنے کے لیے اپنی ضرورت کا سامان لینے کے لیے بازار گئی تھی لیکن وہاں پر اس نے اپنی زندگی کا خاتمہ کیا ہے پھلال اس چیز پر گھر کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر کار ایسے ہی واقعہ تو میں کشمیر میں حضافہ کیوں ہوتا جا رہا ہے چلو سیرت جان اور اس کے لیے بھی دعا کیجئے کہ ان کی ڈیڈ باڈی جلدی سے جلدی مل جائے چلو دیجئے کسی نیکسٹ ویڈیو تک اجازت اللہ حافظ